جعفر آباد میں امن امان کی مقدور صورتحال اور جاگیر میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم جعفر آباد نے اجلاس طلب کر لیا نیشنل پارٹی کے زلائی آفیس میں مسلم لیگ نون جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام بین پی مینگل سمیت دیگر جماعتوں اور ٹریڈ یونین کے عدداروں نے شرکت کی جس مس منیجمنٹ کی طریقے سے ہمارے پولیس افسران تھے یا سپائی تھے ان کو شہید کروایا گیا ان کے لیے اب تک کوئی خاص کوئی اتران آپریشن نہیں ہوا ہے ان کو موقع دے کے چورو کو نکلوا کے اب آپریشن کا ڈھونگ رٹایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ہم اتجاز کرنے جا رہے ہیں دوسری نمبر پر یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کے سہولتکار ہیں ان کو ہم آیا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ان چوروں کا سہولتکار کا انہیں یہ جو ان عوامی نمائدوں نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے ہم ان کی شرافت کے اس لبادے کو فاش کر کے ان کی اصل چہرے عوام کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ بن سمجھیں اے وقت حالات انہی بارا عباز اہمن پیشرفتے بوتا کہ اے ملٹی پارٹی اتحاد اب ہوگئے ہیں امنا مغانے بارا اور ایک سٹریٹیجی جوڑ بیتنے گئے کہ کم سے کم ایک عوامی اور ایک سیاسی اعتجاج ریکارڈ بیوید کے ایک حالات اور ایک خاص طور پر تاجر برادری اور اشنیہ غوا کاری اور لوگانی تیادوزی اور عام عوام ارکیست آنی قیمتی ساسانچ محروم کنک ایک انچنین حملے کے میں سوسائیٹی اور میں مذہب توقع اچھ صورت قابل برداشت ہیں جعفر آباد میں جو امان امان کی صورتحال ہے وہ بالکل مخدوش ہے یہاں پہ ہمارے گھریں محفوظ نہیں ہیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں ہم خود محفوظ نہیں ہیں ہمارے گھروں کی چادر و چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ناکست کار کردگی تو ضرور ہے لیکن پولیس کو جو استعمال کیا جا رہا ہے اصل یہاں پہ ہمارے امان امان کی ذمہ دار جو ہیں جو سہولت کار ہیں جو چوروں کو ڈاکوں کو سہولت فرام کرتے ہیں ان کو یہاں پہ لاتے ہیں اصل ذمہ دار ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آج جس طرح تمام آل پارٹیز پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جمعیرات کے دن اتجاجی تحریک کا سٹارٹ لیں گے آج کی میٹنگ جو پی ڈی ایم کے دوستوں نے یا آل پارٹیز کے دوستوں نے یہاں پہ بلائی ہے تو ایزے شہر کے کانسلر ہمیں بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ امن اومان کا مسئلہ ورحال پورے شہر کا مسئلہ ہے روز چوریاں اور ڈاکے جو ہے روز کا کام ہو گیا ہے اور پولیس میرے خیال میں جو ہے اس طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تو آل پارٹیز کے حوالے سے جو آج یہ میٹنگ بلائی گئی ہے جماعت اسلامی اس جو اتجاج ہوگا چار ماہی کو صبح دس وجہ انشاءاللہ اس میں بھرپور شرکت کرے گی اجلاس میں شریک آل پارٹیز رینماوں نے متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ جمعہ رات کو اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور شہید اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی جائے گی اجلاس کے آخر میں شہدہ کی بلند درجات کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں مصری بگٹی ویش نیوز چافرہ باد